بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ کمپنیز سے ریلیٹڈ جو ہے ہماری پلیلیس چل رہی ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ کمپنیز کے بارے میں ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو میری کوشش ہوگی کم از کم 20-25 کمپنیز کے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ان کے پروفائل فنڈامنٹل اور ٹیکنیکلز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں اور جب ہماری یہ پلیلیسٹ کمپلیٹ ہو جائے آرموست 25 ایک جو ہے نا اچھی کمپنیز آ جائیں تو پھر ہم نیکسٹ اپنی کوئی اور پلیلیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر آج ہماری اسی پلیلیسٹ کا جو کمپنیز ریلیٹڈ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور آج جس اچھی کمپنی کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے جس کا سیمبل جو ہے تقریبا جی ٹی بلو ایل سی اور جس کا ریڈ چاہ رہا ہے آرموست 23.82 اور آج جو ہے اس سیچ اڈے کا دین ہے آرموست 12 او فیبریری ہے اور اس کا جو ریڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا پھر آگے ہم لوگ اس کی بات کریں گے کہ کمپنی کا پروفائل کیا ہے کمپنی کے فنڈامنٹلز کیا کہتے ہیں اور لاس میں کمپنی ٹیکنیکلی کہاں پر کھڑی ہے یہ تو آگے جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی کوالٹی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو دوستو یہاں پر اگر ہم لوگ کمپنی کے پروفائل کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کمپنی کا جو اتھورائز کیپیٹل ہے وہ کتنا ہے یہ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کمپنی کا جو اتھورائز کیپیٹل ہے تاکریباً 4700 ملین کے راؤڈ آباؤڈ جو ہے یہ اس کو اتھورائز کیا گیا ہے اس نے ابھی تک جو ہے 40000 تاکریباً کافی ہے تک اپنا اتھورائز کیپیٹل یوز کر لیا ہے آلموز جو ہے وہ 700 ملین رہ گیا 4000 ملین کے قریب تو یہ یوز کر چکا ہے ایسا ایکویٹی تو جو ٹوٹل نمبر آف شیئرز اس نے جنریٹ کیے ہوئے that is 400.27 ملین اس کے جو ہے وہ سٹاکس موجود ہیں جس کا جو ہے کہ ہم لوگ اس کی فیس ویلیو کی بات کرتے ہیں 10 روپیس فیس ویلیو ہے اور جس کی مارکیٹ کیپیٹلیزیشن ہے 9.53 بلین یہ ساری ٹرم آگر آپ میری ریگولر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہم نے یہ ساری ویڈیو یہ ساری جو ٹرم سے فیس ویلیو مارکیٹ کیپیٹلیزیشن اس کو سادر ایکسپین کیا ہوا ہے بیٹا ویلیوز کی 1.54 ہے جون میں اس کی کلوزنگ ہوتی ہے فری فلوٹ اس کا 60.04 ملین ہے جو تقریبا 15% بنتا ہے جو ایک اچھا سائین ہے کہ کم سے کم اس کا فری فلوٹ ہو اس کا کم فری فلوٹ ہونے کا ایڈوانٹیز ہی ہوتا ہے کہ جو بڑا پلیئر ہوتا ہے جو سمارٹ پلیئر جس کم باہر بر کہتے ہیں جو اٹھاتا ہے مارکیٹ کو یا کسی سٹاک کو اٹھاتا ہے اس کے لئے غریب آل سمارٹ اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ اس کا فلوٹ بہت کام ہے یہ کمپنی کے جو ہے وہ دھندے کی بات کرتے ہیں کمپنی جوب کیا کرتی ہے کمپنی کا فنکشن کیا ہے تو سب سے پہلا فنکشن لکھا ہوا ہے کہ غریب آل سمارٹ is engaged in production and sale of سمارٹ سمارٹ کا یہ کام کرتی ہے The company offers ordinary portland سمارٹ that is used in various channel construction جو ان کا سمارٹ ہوتا ہے various construction purpose میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ the company's products are supplied either in packaging of approximately 50 kg in paper bag or polypropylene bag in bulk or package according to customer requirement جیسے جیسے customer کے requirement ہوتی ہے اس کے مطابق بیگ تیار کیا جاتے ہیں اور اس میں سمارٹ سیل کیا جاتے ہیں The company has a plant with approximately 6710 per day clinker production capacity it has an in-house port generation plant بھی ہے اس company کا اور جو تقریبا 40 میگا وارٹ بجلی جو ہے وہ پیدا بھی کرتا ہے یعنی پتا چلا کہ company کے دو فنکشن ہے ایک تو cement produce کر رہا ہے اور دوسرا electricity بھی produce کر رہا ہے third number but the company's plant is located in اسماعیل وال پندی دادن خان تحصیل چکوال اور اس کے علاوہ پنجاب پرومنس کے اندر یہ موجود ہے یعنی چکوال میں اور پندی دادن خان میں جو ہے وہ موجود ہے یہ جس کی تحصیل چکوال ڈسٹرک ہے یہ یہ جو پائیدار سیمیٹ اگر آپ سیمیٹ کی بوری پر دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ غریب وال سیمیٹ کی production ہے یہ اور اس کے علاوہ یہ سیمیٹ اس کی جو company کی جو ایک موٹی موٹی جو ان کا جو کرخان ہے اس کی تصویر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی سب سے important جو ہے company کے fundamentals کی بات کرتے ہیں company کتنے strong footing پر کھڑی ہے اور اس کی balance sheet income statement کیا کہتی ہے اگر company کی ہم لوگ 2017 سے لے کر 2021 کی income statement کی بات کرتے ہیں تو دوستو اور تقریبہ company کی جو sales ہے وہ almost جو ہے وہ بڑی ہے پچھلے سال اس کی sales کے اندر ایک decline نظر آیا لیکن company نے اس سال 2021 میں جو ہے وہ ٹھیک تھاک جو ہے وہ اپنی جو recovery کر دیئے cost of sale almost consistentries کی operating profit میں معمولی سا میں جو ہے وہ کمی نظر آئی اس کے علاوہ جو ہے company gross profit میں معمولی کمی operating profit میں بھی معمولی سی کمی پچھلے سال تقریباً اس کا profit minus میں چلا گیا تھا لیکن اب company پھر دوبارہ اپنے پاہمبر کھڑی ہو گیا یہ other income کے source company کے کوئی خاص نہیں ہے اس کے علاوہ financial cost اور نیچے آ جاتے ہیں profit after tax جہاں اس کے profit after tax میں کمی آئی تھی لیکن پچھلے سال سے اس کا profit اب بڑھنا شروع ہو گیا جیسے پچھلے ایک دو سالوں میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ کوویٹ کے جو ہے وہ cases غیرہ کافی ہو گئے تھے اور کافی یا تک جو export ان company کی وہ متاثر ہوئی تھی پھر inflation rate currency rupees کا جو ہے وہ ڈی ویلی ہو جانا ڈالر پر اس کا بیٹھ جانا اس وجہ سے بھی construction پر جو ہے وہ تھوڑا pressure تھا یہ جس کی وجہ سے پچھلے سالوں میں ان کی سیل میں کم ہی آئی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ 2021 میں اس کی سیل پھر بڑھنا شروع ہو گیا اور profit after tax اس کا generate ہونا شروع ہو گیا یہ company profit میں ہو اور company جو ہے الگتار profit دیتی رہے تو یہ ایک اچھا sign ہوتا ہے یہ اب company کے اگر ہم لوگ balance sheet کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک important sign ہوتا ہے balance sheet میں سب سے important cash cash company کے پاس ٹھیک تھاک جو ہے اس کے اندر اضافہ دیکھا گیا figure یہ لکھی میاں figures کو آپس میں compare کر سکتے ہیں یہاں بڑا موٹا موٹا grab سے دیکھتے ہیں تاکہ ہم زیادہ جو ہے وہ آہ گرائی میں نہ جائیں موٹا موٹا حساب ہمیں جو ہے وہ پتا چل جائے current asset کی بات کرتے ہیں company کے asset میں اضافہ دیکھا گیا اس کے جو total assets ہوتے وہ important ہوتے ہیں یہاں پر total asset company کے جو ہے وہ بڑھتے گے یہ ایک اچھا sign ہے پھر total liabilities پر آ جاتے ہیں liabilities جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے اس سال جو ہے انہا دوزاری کس میں liabilities ڈیکلائن کی طرف گئی ہے یہ ایک اچھا sign ہے یہ لائبیلٹیز ہوتی ہیں وہ دو قسم کی جیسے current ہوتی ہیں fixed liabilities کے company لانگ ٹرم اور جو ہے وہ short term کے جو لونز اغیرہ جو ہوتے وہ لائبیلٹیز پر شامل ہوتے ہے یہ جتنا کام وہ یہ اتنا اچھا sign ہوتا ہے یہ اس کے ربہ payed up capital اس کا غریبہ سیمنٹ کا وہ consistent رہا ہے اس کے اندر پچھلے پانچ سال میں کوئی چینجنگ نہیں ہے ہی ٹوٹل ایکویٹی جو ہے لوگوں کا اعتبار اس پر بڑھتا گیا اور اس کی ایکویٹی کے اندر جو ہے وہ لگتار اضافہ دیکھا گیا آہ دوستو یہ ساری بیلنس شیٹ کو اگر ہم لوگ اس کا کرکس نکالے تو اوورال اس کمپنی کی بیلنس شیٹ بہت اچھی ہے یہ آہ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کے ٹیکنیکلز کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں جاں پر ہم لوگ مارکیٹ کو دیکھتے ہیں سٹاکس کو دیکھتے ہیں وہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ہوتی ہے کہ فنڈامنٹلی اگر کمپنی کی بیلنس شیٹ ٹھیک ہے کمپنی پروفٹ میں تو بس اسے اور زیادہ ہمیں لینا دینا نہیں ہوتا لینا دینا ہمیں کس سے ہوتا ہے کمپنی کے ٹیکنیکلز کے ٹیکنیکلز مارکیٹ میں اس کے کیا کہہ رہی ہے جیسے میرا طریقہ کہا رہا ہے کہ میں آپ کو پچھلے اٹھ دس سال کا ریکارڈ نکال کے دکھاتا ہوں کہ اس نے کس ٹاک نے اس ٹاک نے خاص طور پر کتنا ہی لگایا کتنا جو ہے نا وہ لو لگایا کیونکہ ہم نے لینا ہوتا ہے سستہ بیچنا ہوتا ہے مہنگا اتنی موٹی موٹی سی جو چیز ہے وہ ہم نے کرنی ہوتی ہے سٹاک مارکیٹ میں تو یہاں پر اگر ہم لوگ اس کمپنی کا دوزار دس سے لے کر دوزار بائیس کا ایک سرسوی سانیلسس کا لیتے ہیں دوزار دس میں اس کا سٹاک تھا دو رپے کا اور یہ پہنچ گیا سولہ رپے کا آپ اس کے اندر اضافہ چیک کریں کہ دوزار دس میں جنہوں نے دو تین چار رپے کا اس کو لے لیا اور اسی سال یہ سولہ رپے کا ہو گیا تو یہ کتنا پروفٹ انہوں نے کمایا ہو گا یہ نا نا کرتے یہ تقریبا میرے حساب سے تین چار سو پرسنٹ جو ہے یہ بنتا ہے ارسین چارسو پرسنٹ بہت بڑی اماؤنٹ ہیے اسی طرح۔ اسی طرح doseر گیارہ میں تین رپے پر آیا تیرہ رپے پر گیا یہ بھی مور دن جو ہے وہ آ آ تھرینڈھ پرسنٹ جو ہے یہ Ara موسver دسمتہ دوزار بارہ میں تین رپے پر آیا پھر بارہ رپے پر گیا یہ بھی these پھر دوزار تیرہ میں آٹھ رپے پر آیا انیس رپے پر گیا مور دن ہنڈل پرسنٹ کا جو ہے وہ اضافہ دیکھا گیا پھر دوزار چوتہ میں پندرہ روپے پر آیا بائیس روپے پر گیا اور یہ بھی تقریباً آپ نہ نہ کرتے ایٹی پرسنٹ تو یہ بنتے ہی بنتے بلکہ کم بنتے ہوں گے سکسٹی پرسنٹ دوزار پندرہ میں اکیس روپے پر آیا اور دوزار پندرہ میں جو ہائی لگایا وہ فورٹی سیون روپیس کا تھا آلماس ہنڈر پرسنٹ سے بھی زیادہ کا گین ہمیں دیکھنے کو ملا دوزار سولہ میں چونتیس روپے پر آیا سکس سیون روپیس پر گیا آلماس ہوا نائنٹی ایٹھ نائنٹی نائن پرسنٹ یہ میرے حساب سے بنتے ہیں دوزار سترہ میں یہ نو روپے پر آ گیا تھا اور اسی سال ستر ستر روپے پر بھی یہ گیا تو آپ یہ ڈیفرنس دیکھیں کہ کتنا ڈیفرنس یہ بندہ ٹھیک تھاک جو ہے وہ گین ہوا یہ دوزار اٹھارہ میں پترہ روپے پر آیا بتیس روپے پر یہ گیا آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ادھر اضافہ جو ہوا وہ تقریبا ہنڈڈ پرسنٹ کا دوزار انیس میں آٹھ روپے پر آیا سترہ روپے پر گیا اور تقریبا ہنڈڈ پرسنٹ سے زیادہ کا اضافہ دیکھا گیا دوزار بیس میں دس روپے پر آیا ٹھتیس روپے پر گیا اور یہ بھی اضافہ تقریبا لا نہ کرتے ون ہنڈڈڈ ایٹی پرسنٹ کے راؤنڈ اپورڈ یہ بندہ ہوگا ہم اس کو کلکولیٹ کر لیں یہ دوزار ایس میں یہ بائیس روپے پر آیا اور اٹھالیس روپے پر گیا تقریبا ہنڈڈ پرسنٹ اس نے گین دیا یہ اب یہاں پر جو ہے ہم بات کرتے ہیں دوزار بائیس میں تو دوزار بائیس میں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ پہلے نیچے آتا گیا پھر اوپر بھی جاتا گیا تو تقریبا اگر یہ سارے ہائی ہائی چیک کریں آپ لوگ یعنی کہ اگر دوزار ا ciao ایس کا آئی اٹھالیس لگیا آیا دوزار بیس کا اٹھٹیس لگیا آیا آئی بھتیس لگایا اس کا آئی ستا لگا یا اس کا آئی سکسی سیون سب سے کم سے کم اگر پچھلے پانچھے سالوں کا جو نا ہائی سب سے کم ہائیaven بھی اگر بات کریں تو وہ بھی تقریبا جو ہے وہ بھتیس روپے کا آئی بنتا ہے ابھی یہ سٹاک کھڑا ہے بعائی 24 روپے کا اگر یہ بھتیس روپے پر بھی ہو جاتا ہے تو تقریباً پچیس پرسنٹ جو ہے پچیس تیس پرسنٹ یہ گین بنتا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں دوستو زیدہ زیدہ تو چانس ہے کہ یہ تقریباً فورٹی اے ٹھوٹی نائن یا اس کے علاوہ جو ہے نا اس نے ستر کا بھی ہائی لگایا ہے سی سیون کا بھی ہائی لگایا ہے فورٹی سیون کا بھی ہائی لگایا ہے باتیس کا تو لگائی لگائی 38 38 کا ہائی لگایا ہے اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا اگر پہلے ہائی لگائے ہوئے تو دوزار بائیس میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ یہ ہائی نہیں لگائے گا تو یقینا یہ ہائی لگائے گا اور کم از کم جو ہے میرے حساب سے مور دن جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ کا گین آپ کو یہ اس سال غریب والسیمٹ بڑے آرام سکون سے دیکھ سکتا ہے کم سے کم پرسنٹیج کی بھی اگر بات کرے تو وہ ففٹی پرسنٹ بنتا ہے زیادہ زیادہ اگر یہ چوبیس روپے سے ہٹالیس روپے ہو جاتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ کا گین آپ کو غریب والسیمٹ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ غریب والسیمٹ کو مزیر ٹیکنیکل چارٹ کی مددہ سے دیکھیں تو ابھی یہ اپنے فیز نمبر ون کے اندر گھوم رہی ہے یہ جو اس کا فیز نمبر ہے یہ فیز نمبر ون ہے جو تقریباً 22 روپے سے 28 روپے کے دمیان ہم ریکومنٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کو لازمی اکومیلیٹ کریں اس کو بائی کریں یہ رینج اس کی بہت اچھی رہ جائیے شورٹ ٹرم میں بھی اگر آپ اس کے در پروفٹ ٹیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو شورٹ ٹرم کا جو ہائی لگاوا ہے یہ فیز ٹو میں جب یہ داخل ہو جائے گا تو اس کا ہائی ہے تقریباً 32 روپیز کا یہ پھر اس کے بعد یہ فیز سری میں داخل ہو جائے گا فیز سری کا جو اس کا ہائی ہے وہ تقریباً 38 روپیز کا ہے یہ اس کا تھرڈ ٹرگیٹ جو یہ بنے گئے نہیں پہلا ٹرگیٹ 32 بن گیا دوسرا ٹرگیٹ 38 بن گیا اور تیسرا ٹارگیٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے جو اس کا فیز فور شروع ہوگا آپ دیکھیں گے جب یہ سریمت سرکر چلے گا تو اس کا جو ہائی لگے گا وہ آلموست آلموست ہے وہ کم سے کم بھی ہے 47 روپیز کا یہ سارے اس کے پروفٹ ٹیکنگ لیول ہے چاہے آپ 32 روپیز پر بیچیں چاہے آپ 35 پر بھی بیچیں چاہے آپ 47 پر بیچیں تو آپ پرسنٹیج کلکولیٹ کریں ابھی یہ چال رہا ہے آلموست چھبیس روپیز کے راؤنڈ آور جیسے ہم شروع میں بات کر چکے گی اس کا کرنڈ ریٹ تقریباً چوبیس روپیز جا رہا ہے چوبیس اگر یہ 32 روپیز بھی ہو جاتا ہے اور ہوگا کیوں نہیں کمپنی اچھی ہے فنڈامنٹل اچھی ہے بیلنس شیٹ اچھی ہے اس کے جو ہے وہ انکم سٹیٹمنٹ کمپنی کے اچھی ہے اور ٹیکنیکلی اپنے لو ریڈ پر یہ کھڑا ہے تو یہ کیوں نہیں جائے گا اگر یہ 32 روپی پر بھی جاتا ہے تو آپ اس کی پرسنٹیج نکالیں گے تو 20 پرسنٹ سے زیادہ کا گین آپ کو یہاں پر نظر آئے گا چوبیس اگر یہ 33 روپی پر جاتا ہے تو مور دن 30 پرسنٹ آپ کے پیسے بڑھیں گے اور اگر یہ 47 پر چلا جاتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کے پیسے یہ ڈبل کر دے گا تو یہ تھا دوستو غریب وال سیمٹ سے ریلیٹیٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کمپنی کے بارے میں آپ کو بتائیں جو فنڈامنٹلی بھی اچھی ہو اور ٹیکنیکلی وہ نیچے کے لیول پر کھڑی ہو جہاں پر آپ اس کو بائی کریں گے تو آپ رسک میں نہ داخل ہو جائے اگر یہ سٹاک 47 48 پر ٹریڈ کر رہا ہوتا تو میں کبھی بھی اس کی ویڈیو نہ مناتا چاہیے جتنی مرضی اچھی کمپنی ہوتی ویڈیو ملانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکلی اپنے لو ریٹ پر کھڑا ہے اور فنڈامنٹل اس کے بلکل ٹھیک بول رہے اور جو اسٹوریکل ہائی لو ہیں وہ بھی بلکل صحیح انڈکیٹ کر رہے ہیں کہ this is the right time to buy غریب وال سیمٹ ٹھیک ہے اس ریٹ پر آپ اس کو خرید سکتے ہیں دوستو یہ دی ہماری آج کی ویڈیو اس کوالٹی ویڈیو اور اس طرح کا کانٹینٹ آپ کو کوئی بھی نہیں لا کے دے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے مجھے قاضی نبیل کو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ اجازت دے اللہ حافظ